پاکستان کے شہر پشاور سے تقریباً دس کلومیٹر دور ایک گاؤں آباد ہے جس کا نام بھڑبیر ہے انیس سو ساٹھ کی دہائی میں امریکن آرمی نے اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا قلعہ بنایا جسے بھڑبیر فورٹریس کے نام سے جانا جاتا ہے جب سوویٹ یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو اس جگہ کو رفیوجی کیمپ میں تبدیل کر دیا گیا جہاں افغانستان سے آئے ہوئے بے گھر مہاجرین کو پناہ دی جاتی تھی لیکن جب امریکن سی آئی اے اور پاکستانی آئی ایس آئی نے اپنے مشترکہ آپریشن سائیکلون کا آغاز کیا جس کا مین مقصد یہ تھا کہ سوویٹ یونین کو آگے بڑھنے سے روکنا ہے اور مجاہدین کو ٹریننگ دینے کے لیے کیمپس بنانے ہیں تب اسی کو ہی مجاہدین کا ٹریننگ سینٹر بنا دیا گیا اور اس کیمپ کا پورا کنٹرول جماعت اسلامی پارٹی کو سونپ دیا گیا جس کے لیڈر اس وقت برحانو دین ربانی تھے اور یہ جماعت اس وقت کی موسٹ پاپولر افغان مجاہدین میں شامل ہوتی تھی جبکہ اس ٹریننگ سینٹر کا لیڈر احمد شاہ مسعود کو بنایا گیا اس کیمپ کی بانڈری وال کے اندر کچھ چھوٹی امارتیں ایک چھوٹی سی مسجد ایک چھوٹا سا فٹوال گراؤنڈ اور کچھ ویر ہاؤسز موجود تھے جہاں اسلحہ اور بھاری تعداد میں ایمونیشن رکھا گیا تھا اس کیمپ میں ایک وقت میں تقریباً تین سو سے ساڑھے تین سو مجاہدین کو ٹرین کیا جاتا تھا جن کو ٹریننگ دینے کے لیے امریکہ، چین، پاکستان اور مصر سے تقریباً سو کے قریب انسٹرکٹرز کو یہاں بلایا گیا تھا جو کہ ان مجاہدین کو ٹریننگ دیتے تھے اسی دوران اس جگہ کو جنگی قیدیوں کے لیے جیل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا رہا جہاں افغانستان سے پکڑے گئے افغان فورسز اور سوویت فورسز کے سولڈرز یہاں لائے جاتے تھے انی سو اسی کی دہائی میں یہاں بارہ سوویت کروپس اور تقریباً پچاس افغان سولڈرز جنگی قیدی کے طور پر یہاں قید کیے گئے تھے لیکن انہیں خفیہ طور پر یہاں لائے گیا تھا خفیہ طور پر اس لیے کہ اگر اس کی ذرہ سے بھی بھنک دنیا کو لگ جاتی تو سی آئی اے اور آئی ایس آئی کی اس جنگ میں انوالمنٹ دنیا کے سامنے آ جاتی تو عالمی دنیا کی طرف سے سوالات اڑتے سوویت انٹیلیجنس ایجنسی کیجی بھی جانتی تھی کہ ان کے فوجی پکڑے جا چکے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان سولڈرز کو رکھا کہاں گیا ہے بھڑبیر کیم ظاہری طور پر افغان رفیوجیز کے لیے تھا لیکن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایکچویل میں یہ مجاہدین کا ٹریننگ سینٹر اور سوویت یونین کے سولڈرز کے لیے سپیشل جیل بنائی گئی ہے ان نئے لائے گئے جنگی قیدیوں میں ایک ریشن سولڈر وکٹر تھا جس نے اس قید میں آتے ہی یہاں سے بھاگنے کا اسکیپ پلان بنانا شروع کر دیا وکٹر نے اس جیل سے نکلنے کے لیے بہت سے پلان بنائے جس کے بعد یہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ اکیلا اس جیل سے باہر نہیں نکل سکتا اور اس کے لیے اسے ساتھیوں کی ضرورت تھی اور ساتھ ہی اسے اس پورے ایریے کا جائزہ بھی لینا تھا تاکہ یہ جان سکے کہ یہاں سے باہر نکل کر کس طرف جانا ہے اس نے آہستہ آہستہ تمام کیاڑیوں کو جیل توڑ کر بھاگنے کے لیے رازی کر لیا وکٹر کے سیکنڈ اینڈ کمانڈ آفیسر کا نام نکل آئی تھا جو پچھلے تین سال سے اس جیل میں موجود تھا اور یہ یہاں کے مجاہدین گار سے کافی فرینک بھی ہو چکا تھا وکٹر نے یہاں سے بھاگنے کا جو فائنل پلان بنایا اس کے مطابق اس پلان کا پہلا حصہ یہ تھا کہ کسی طرح یہاں موجود تمام گارز کی مکمل سیکیورٹی اور یہاں موجود تمام رستوں کا جائزہ لیا جائے تاکہ باہر نکلنے کا راستہ بن سکے سیکنڈ اینڈ کمانڈ نکل آئی نے اس مقصد کے لیے وہاں موجود گار کمانڈر سے ایک شرط لگائی کہ اگر میں فلائنگ کیک مار کر دیوار پر لگی ہوئی ٹیوب لائٹ کو توڑ دوں تو تمام گارز ریشن قیدی سولجرز کے ساتھ فٹبال میچ کھیلیں گے ریشن فورسز کے مطابق نکل آئی نے یہ شرط جیت لی جس کے بعد ٹھیک اگلے دن مجاہدین اور ریشن سولجرز کا فٹبال میچ رکھا گیا یہی وہ وقت تھا جب ان قیدی فوجیوں کو ان تمام گارز کی سیکیورٹی اور پورے کیمپ کا جائزہ لینا تھا ان ریشن سولجرز کے نام کافی مشکل تھے لہٰذا مجاہدین نے ان سولجرز کے اسلامی نک نیم رکھے تھے اور وہ انہیں انہی نک نیم سے پکارا کرتے تھے ان مجاہدین نے نیکولائی کا نام عبدالرحمان رکھا تھا اگلے دن فٹبال میچ شروع ہوا اور ان قیدی سولجرز نے اس کیمپ پر معمور سیکیورٹی پر کھڑے تمام گارز کی پوزیشنز کو نوٹ کر لیا وکٹر یہ جانتا تھا کہ مجاہدین مغرب کی نماز گراؤن میں باجمات آدھا کرتے ہیں اور اس وقت سیکیورٹی تمام دن کی نسبت کافی کم ہوتی ہے یہی وہ پندرہ منٹ ہوتے ہیں جب ریشن سولجرز کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں لہٰذا وکٹر اس پلان کو حتمی شکل دینے کی کوشش میں لگ گیا وکٹر کے پلان کے مطابق انہوں نے سب سے پہلے ایمونیشن ویر ہاؤسز پر قبضہ کرنا تھا تاکہ ان کو اسلحہ مل سکے اور تمام دھماکہ خیز مواد ان کے قبضے میں چلا جائے اس کے بعد انہوں نے دھماکہ خیز مواد لے کر اس پورے کیمپ کے مین گیڈ پر اٹیک کرنا تھا اور یہاں سے بھاگ جانا تھا پلان بھی یہ تھا کہ اگر ایمونیشن ویر ہاؤسز پر قبضہ نہیں ہوتا تو اس کیمپ کے ریڈیو ٹاور سٹیشن پر قبضہ کر کے سوویت امبیسی یا سوویت آرمی سے رابطہ کیا جائے گا تاکہ انہیں بتایا جائے کہ ہمیں پاکستان میں موجود اس مقام پر قیدی بنایا گیا ہے شام کے وقت ایک گارڈ جب قیدیوں کے لیے کھانا لے کر آیا تو ایک قیدی نے اس گارڈ کو دبوج کر اسے قتل کر دیا اس نے باقی رومز کی چابیاں گارڈ کی جیب سے نکالیں اور باقی ساتھیوں کو بھی آزاد کر دیا اس کے بعد ان تمام ریشن سولجرز نے ایمونیشن ویر ہاؤس پر قبضہ کر لیا اور ہیوی مشین گانز، رائفلز اور مارٹر گولوں سے اپنے آپ کو فولی لوڈ کر لیا ویر ہاؤس پر قبضہ کرنے کے بعد ان سولجرز نے اپنے آپ کو دو ٹیمز میں ڈیوائیڈ کر لیا ایک ٹیم کو ریڈیو سٹیشن پر قبضہ کر کے سوویت امبیسی یا فوج تک اطلاع پہنچانی تھی جبکہ دوسری ٹیم کو مین گیڈ پر حملہ کر کے گارڈز کو قتل کرنا اور راستہ صاف کرنا تھا ریشن سولجرز کی ایک ٹیم جو ہی ایمونیشن ڈیپو سے باہر نکلی تو ایک گارڈ نے ان سولجرز کو دیکھ لیا اور فوراں سے سیفٹی علام بجا دیا لیکن قیدی سولجرز نے فائرنگ کے لیے بہترین پوزیشن سنبھال لی تھی دوسری طرف کیمپ کے سیکیورٹی گارڈز بھی ایکٹیو ہو چکے تھے اور کچھ ہی دیر میں کیمپ کے چاروں اطراف میں ملٹری فورسز آن پہنچی جن میں ٹینک یونٹس اور آرٹیلری یونٹس شامل تھیں اس پورے قلعے کے چاروں اطراف کو سیز کر دیا گیا تھا لیکن ریشن سولجرز کے پاس اچھا خاصا اسلحہ اور بارودی مواد بھی کسی خطرے سے کم نہیں تھا اسی دوران مجاہدین کے سربراہ برحان الدین ربانی بھی یہاں آن پہنچے انہوں نے ریشن سولجرز سے بات کی کہ اگر آپ سرنڈر کر دیں تو آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد ہم خود آپ کو آزاد کر دیں گے لیکن ان سولجرز نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہمارا رابطہ سوویت فوج، سوویت امبیسی یا یونائٹڈ نیشن سے کروایا جائے اب ظاہر ہے کہ پاکستان ان سولجرز کی یہ ڈیمانڈ کیسے پوری کر سکتا تھا اگر یہ ڈیمانڈ پوری کرتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ پاکستان ریشن افغان وار میں انوالو ہے اور اس کے بعد کیا نتائج نکلتے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں پاکستان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ماننے سے صاف انکار کر دیا گیا جو ہی سورج غروب ہوا اور اندھیرہ پڑا تو ریشن سولجرز نے اندھا دھون فائرنگ شروع کر دی جس کا جواب بھی ریشن سولجرز کو ملتا رہا لیکن ان قیدی فوجیوں کے پاس پورا ایک ایمونیشن ویر ہاؤس تھا تو مقابلہ انتہائی سخت رہا اس فائرنگ میں پوری رات گزر گئی اگلے روز صبح صویرے اس پوری جھڑپ کو ختم کرنے کے لیے اس کے لئے کے پاس موجود ٹینکس کا استعمال کیا گیا ایک گولہ اس ایمونیشن ڈیپو پر گرا اور ایک زوردار دھماکہ ہوا اس دھماکے سے پورے کا پورا قلعہ تباہ ہو گیا اس ایمونیشن ویر ہاؤس میں تقریباً بیس لاک کے قریب چھوٹے راکٹس بھی موجود تھے جو دھماکہ ہوتے ہی پھٹے اور پانچ سے آٹھ کلومیٹر دور جا کر گرتے رہے اس دھماکے میں پورے کا پورا قلعہ راک کا دھیر بن گیا سو افغان مجاہدین نوے پاکستانی سولڈرز پندرہ پاکستانی آفیشلز اور سات امریکن انسٹرکٹرز بھی موت کے گھاٹ اتر گئے جبکہ ریشن قیدیوں کے جسم بھی اس دھماکے میں مکمل طور پر پھٹ گئے لیکن خوش قسمتی سے ایک ریشن سولڈرز زندہ بچ گیا پاکستان نے اس پورے معاملے کو چھپانے کی بہت کوشش کی لیکن یہ بات لیک ہو گئی اور ریشیا تک جا پہنچی ریشیا نے اس کا جواب مانگا لیکن پاکستان کی طرف سے اس کا کوئی جواب بھی نہ دیا گیا اب پاکستان اس بات کے انتظار میں تھا کہ ریشیا ریٹیلیٹ کرے گا لیکن ریشیا اس وقت انتہائی ڈاؤن فال میں تھا اور مختلف حصوں میں ٹوٹ چکا تھا ریشیا افغانوار بھی ختم ہو چکی تھی اور اس کے بعد ریشیا نے اس معاملے پر کوئی بات بھی نہ کی لیکن انیس سو بانوے میں پاکستان نے ریشیا کو خود پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا جس پر ریشیا نے اپنے سولڈرز کی یاد میں ایک مووی بنائی جس کا نام رکھا گیا تھا فورٹریس بڑبیر تو فرنڈز آپ کو یہ وڈیو کیسی لگی کمرس ووک سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ایسی اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفرمیٹی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ